اب وقت ہو گئے آپ کے شکوے دور کرنے کا بھائی ڈیلی مجھے میسیجز آتی تھے ڈیلی کالز آتی تھی کہ بھائی بی ایٹ لینا ہے چلائیں گے کیسے آپریٹ کیسے ہوگا بٹنز والیم سارے کیسے آپریٹ ہوں گے اتنے ساری نوبزیم ہیں اس کے اوپر اتنے سارے بٹن دے دی ہیں کیا استعمال ہے ان کا تو میں نے کہا بھائی کسی دن ٹائم ملے گا تو میں ضرور ویڈیو بناوں گا اس کے اوپر آج مجھے ٹائم مل میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو شوٹ کرتے ہیں اس کے اوپر اب ویڈیو بھائی ہماری یہ ہے کہ میں نے ایک بی ایم ایٹ ہنڈرڈ مایکرو فون لگایا ہوئے اور ساتھ میں اٹیچ کیا ہوئے وی ایٹ ساؤنڈ گارڈ کو جانتے تو سارے ہیں لیکن کنفیوجن بہت زیادہ ہر شخص کو کہ اس کو آپریٹ کرنا ہے کیسے چلانا ہے کیسے یہ نہیں آتا لوگوں کو ٹھیک ہے اب جو کنفیوجن ہے وہ آپ مجھ سے فردر بھی کومنٹ باکس میں آ کے مجھ سے پوچھ سکتے ہو مزید میں اپنی طرف سے کوشش کروں گا کہ ویڈیو میں سارا آپ کو وی ایٹ کے بارے میں بتا دوں کیسے ابھی جو آپ میری اس ریکارڈنگ کو سن رہے ہو یہ وی ایٹ کارڈ ہے وی ایٹ ٹو بیٹی وی ایٹ ٹو کارڈ آتا ہے بیٹی کے ساتھ اس کے اوپر آپ مجھے سن رہے ہو اسی کارڈ پہ ہم آج ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اس کے سارے فنکشن ساری جتنی انپوٹ انپوٹ آؤٹپٹ جتنے بھی ہیں وہ سارے فنکشن آپ کو بتا دوں گا آج غور سے ویڈیو کو دیکھو اینڈ تک دیکھو کہ تو سمجھ آجے گا کہ اس کا استعمال کیا ہے کون سا کانٹنٹ کریٹر کس کام کے لیے اس کارڈ کو استعمال کر سکتا ہے بی ایم ایٹ ہنڈڈ مایکرو فون لگا ہے میں نے جس سے میں بول رہا ہوں اور اس کو اٹیچ کیا ہوئے میں نے اپنے وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کے ساتھ تو آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے انٹرفیس وی ایٹ ساؤنڈ کارڈ کا وی ایٹ ون وی ایٹ پہلے وی ایٹ ون آتا تھا اب وی ایٹ وی ایٹ ون آتا ہے وی ایٹ ایس وغیرہ بھی آتے ہیں دو والیم یہ دیئے ہوئے ہیں بڑے ایک دو تین چار پانچ پانچ والیم یہ نیچے دیئے ہوئے ہیں ہوگا ج میں جس مایک سے بول رہ ہوں آپ کے ساتھ یہ مایک قم کرنے کروں گا اس کا والیم فولے اس کا والیم کم کرنے کا آپ کو میری آواز آنہ کم ہو جائے گی یہ دیکھو یہاں وی ولیم سے دیکھ لیا کہ مئیکرو فون ہو رہا ہے اس کو لے گا آپ لائیو اے فیکٹك لو اس میں کیا ایفیکٹ آ رہا ہے میری آواز میں ایکو جو ہمارا ایفیکٹ ہے ایکو کا وہ آنا شروع ہو جائے گا اور جتنا بڑھاؤں گا ویریئٹ کروں گا اتنا زیادہ یہ بڑھتا جائے گا یہ دیکھو نور جہاں اور نور محبت دونوں جڑے تجھ سے پیا پاگل یا جوگی مجھ کو کہو تم ہاں میرا عشق سب سے جدا یہ ایکو کا ایفیکٹ میں نے کھول دیا ہوئے یعنی یہ والیم جو ہے یہ میں نے اوپن کر دیا پورا یہ ایفیکٹ پورا ہے ابھی ایفیکٹ یہ ایفیکٹ ویریئٹ کرتا ہے آپ جتنا بھی لینا چاہو آپ کے کانٹینٹ کے اوپر آپ کیا کام کر رہے ہو اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اکارڈنگ اس والیم کو یوٹیلائز کر سکتے ہو بڑھ کو یہ پاور کا بٹن ہے اس کا بیٹی کا سیگنل بھی یہی پہ آئے گا بلو ٹوز جو ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اس کا سیگنل بھی آئے گا بیٹری لو کا سیگنل بیٹری چارجنگ کا سیگنل دونوں سیگنل یہی پہ آئیں گے جب آپ بیٹری اس کو لگاتے ہیں تو یہ ریڈ کلر کا ریڈ کلر کی لائٹ جاتی ہے جب اس کی بیٹری فل ہو جائے گی تو یہ اپنا گرین سیگنل دے دے گا مینز کیا آپ کو بولے گا کہ مجھے یہ میری جو وائر ہے یہاں پہ چارجنگ کی سلوٹ ہے چارجنگ کو اتار دو اب نیچے آتے ہیں ہم لوگ اس کے نیچے ایک والیم ہے ٹریبل کا والیم ہے یہ بیس کا والیم ہے اب یہ ٹریبل اور بیس جو ہے میں آپ کو ابھی اس کو لائیو اپریٹ کریں دکھاتا ہوں یہ دونوں والیم ہاف ہاف کھلے میں میں اس کو ابھی بند کر دیتا ہوں ٹریبل والے والیم کو یہ بند ہو گیا اب میں اس کو کھول رہا ہوں نور جہاں اور نور مجسم یہ دیکھو میری آواز میں کھنک بڑھ گئی ہے ٹھیک ہے اس کو لائیو اپریٹ کر سکتے ہو اگر اس سے ریکارڈنگ کرنی ہے تو اس والیم کو پھر بھی آپ یوز کر سکتے ہو میں اس کو ہاف پہ کر دوں گا آل موسٹ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بیس کے والیم پہ بیس کے والیم کو ہاف تھا میں نے اس کو بلکل بند کر دیا یہ دیکھو میری ووکل کے اندر بیس بہت کم ہو گئی ہے میں اس کو ابھی کھولوں گا یہ دیکھو یہ میری ووکل میں بیس بڑھ جائے گی نور جہاں اور نور مجسم دونوں جڑے تجھ سے پیا اب یہ دیکھو بیس بڑھ گئی ہے ہلو 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 یہ میں نے بند کر دیا اس کو میں ہاف میں رکھ لیتا ہوں بیس والا والیم یہ دو بھی ہو گئے اوپر والے دو بھی ہو گئے اب تھرڑ نمبر پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں ہمارا جو والیم ہے بھائیہ ریکارڈ کا والیم ہے جو ہم ریکارڈ کر رہے ہیں موبائل ہم نے اس سے اپنا کونیکٹ کیا ہوا ہے ہماری جو ویڈیو ہے وہ اس کے ذریعے لائیو ریکارڈ ہو رہی ہے یہ ریکارڈ کا والیم ہے ریکارڈ کا والیم کو بند کر دوں گا تو لیکن میری ریکارڈنگ ہونا بند ہو گئی ہے اس لیے میں ریکارڈ کا والیم فل کر دوں گا اس کے بعد والیم آ جائے گا میوزک کا والیم آ جائے گا یہ جو میوزک کا والیم ہے اس کو ہم تب اپریٹ کرتے ہیں جب ہم لوگ بلوٹوس کے ذریعے یا یہاں سے ان کرتے ہیں کسی آڈیو کے سگنل کو مطلب کہ کسی موبائل کے ذریعے اگر ہم بیٹی کونیکٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کو سگنل دیتے ہیں اپنے موبائل سے کسی آڈیو کا اور اس کو یہاں سے ریسیو کرنے کے بعد ٹرانس کرتا ہے آپ کے موبائل کے اندر مینز کے ایک ٹائم پہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی چیزیں ان کر کے ایک جگہ پہ کومن انپوٹ لے سکتے ہیں ان کی اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے اس والیم کے بعد ہمارا لاسٹ والا جو والیم ہے وہ مانیٹر کا والیم ہے یہ مانیٹر ہے اب یہ مانیٹر جو ہے میں یہاں سے مانیٹر کو بند کر دوں گا تو ریکارڈنگ تو چل رہی ہے ریکارڈنگ یہاں سے میرے مائک سے کارڈ میں کارڈ سے میرے موبائل میں جا رہی ہے لیکن مجھے مانیٹر آنا یہاں پہ ہیڈ فون پہ بند ہو گیا ہے تو یہ مانیٹر کا والی ہے میں فل کھول دوں گا تاکہ میں جو ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے مانیٹر ہوتا رہے میں کیا پرفارم کر رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر اس کے بعد ہم لوگ یہ نیچے ڈیفرنٹ بٹنز پہ آ جاتے ہیں پہلا بٹن جو ہے ہمارا وہ الیکٹرو کا یہاں ایک بٹن دیا ہے ریڈ کلر کا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ الیکٹرو کا جو بٹن ہے اس کے اندر ڈیفرنٹ آواز کی پچھ کریکشن کے لیے انہوں نے ڈیفرنٹ کسن کے سکیلز کی اپشنز رہی ہیں اب بار بار اس کو پریس کریں گے تو اس کے اندر ڈیفرنٹ سکیلز کی ایک لڑکی کی آواز آئے گی خاص طور پہ گانے والے جو ہیں وہ اس کو ڈیفرنٹ سکیلوں پہ رکھ کے جو ہے وہ سنگنگ کر سکتے ہیں پچھ کریکشن کے لیے یا جس کو ہم لوگ ٹیونر بھی بولتے ہیں لیکن اس کے بعد سیکنڈ بٹن پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ سیکنڈ بٹن انہوں نے دیا ہے پیچ بینڈ کا پیچ بینڈ کا میں آپ کو استعمال بتاتا ہوں یہ دیکھیں میں ایک بار اس کو پریس کرتا ہوں تو دیکھیں گا میرا ووکل ٹون کو کیا ہوگا یہ ایک بار میں نے اس کو پریس کیا ہے اب میں اس کو سیکنڈ ٹائم پریس کر رہا ہوں نور جہاں اور نور محبت نور جہاں اور نور محبت نور جہاں اور نور محبت یہ ایفیکٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے اندر یہ آپ کی پچھ جو ہے اس کو چینج کر دیتا ہے کبھی بچے کا ٹون بنا دے کبھی اسی ایجٹ بندے کا ٹون بنا دے کبھی بہت مڈی سا مطلب ہے کہ یہ ڈیفرنٹ پچھ کو یوز کرنے کے لیے مینیپولیٹ کرنے کے لیے جسے بول لیں آپ اس کے لیے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ بٹن دیکھتے ہیں اپنا شاک ویو شاک ویو یہ بھی کچھ اس طرح کا بٹن ہے آپ کی آڈیو کی اس سموتھنیس کے لیے اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنا ایم سی کے اندر ایم سی ایکچولی مایکرو فون کا ہے ایک بار اس کو پریس کریں گے تو آپ کا جو مایک کا ٹون ہے یہ جیسے ہم لوگ ریڈیو پہ بیٹھ کے ایک فیچر دیکھتے ہیں نا اکثر ریڈیو سنتے تھے پرانے زمانے کا تو ایک فیچر آتا تھا ایک بڑی عجیب سی ایک آواز آتی تھی آج کل تو بڑی فائن قسم کی مطلب ہے جیسے ایف ایم کے ریڈیو چل رہے ہیں فریکنسی موڈولیشن چل رہی ہیں اس میں ہماری جو آڈیو کی کوالٹی ہے وہ بڑی بیسٹ کوالٹی آ رہی ہوتی ہے بہت اچھے اچھے دیوائسیز ایف ایم اللہ نے انسٹال کیوئی ہیں آج کی ریٹ میں یہ پرانے فیچر سے جیسے ہم لوگ ونٹیج کہہ سکتے ہیں یہ ونٹیج میں آپ کو لے جائے گا اگر آپ ونٹیج یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی آڈیو انپوٹ کو تو یہ یہاں پر اس کو آپ سیلیکٹ کر کے اس کو انیبل بھی کر سکتے ہیں ڈیسیبل بھی کر سکتے ہیں لاس میں ایک ڈوج کا بٹن ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کارڈ آئے گا یہ اسپیشلی یہ والا ڈوج والا اور یہ اپنا ایم سی والا یہ جب کارڈ آپ کے ہاتھ میں ہوگا جو آپ اس کو یوز کر رہے ہوں گے تو آپ بہ خوبی اس کو دیکھ سکیں گے کہ ان بٹن کا استعمال کیا ہے اس کو شاید یہاں اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہ کر پائیں اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں نیچے ڈیفرنٹ قسم کے بٹن انہوں نے دیئے میں جو ہم لوگ اپنی لائیو میں یوز کر سکتے ہیں ریکارڈنگ میں بھی یوز کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے فیچر ہیں میں آپ کو سارے بٹنز جو ہیں ون بائی ون پریس کر کے دکھا دیتا ہوں ان میں کن کن وائس کو کن کن ٹانس کو ہم لوگ اس میں یوز کر سکتے ہیں بیک گراؤن میں یہ پہلا بٹن ہے اس کا یہ دوسرا دوسرا اور یہ زلے 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 یوہ اللہ ملے 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 یہ تو بڑے میوزک ڈالے میں اس کے اندر پوڑے پوڑے میوزک ڈالے میں یہ پوڑے پوڑے میوزک ڈالے میں کہیں کنس ایک بٹن ہم لوگوں نے اس کے اندر مس کر دیا اوپر ریڈ بٹنز میں سے الیمینیشن کا الیمینیشن انہوں نے ڈالا ہوا ہے جیسے کہ یہ براڈ کاسٹنگ کا کارڈ ہے اب براڈ کاسٹنگ میں ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ ملٹیپل لائنیں یوز کر رہے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہا ہوتا ہے آپ آواز ڈب کر رہے ہیں بیٹھے اور بیک گراؤنڈ میں میوزک آ رہا ہے الیمینیشن کا جو بٹن ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب آپ آڈیو پلے کرتے ہیں کسی بھی سورس سے بیٹی کے ذریعے یا پھر لائن ان پیس کی آڈیو ان کرتے ہیں تو آپ جب ڈب کر رہے ہیں آواز کا تو جو پیچھے میوزک آپ نے لگایا ہویا ہے جب آپ کا مایک اوپر آئے گا آپ بولنا شروع کریں گے تو وہ جو آپ کا ٹریک ہے پیچھے سے وہ الیمینیٹ ہو جائے گا ہلکا ہلکا آرام سے جو ہے فیڈ ان فیڈ ان فیڈ آؤٹ پہ چلا جائے گا فیڈ آؤٹ ہوگا جیسے ہی آپ دوبارہ مایک کو چھوڑیں گے کچھ ٹائم کے لیے تو آپ کا ٹریک اوپر آ جائے گا جیسے کہ ہم لوگ اکثر ریڈیو سٹیشن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ریڈیو سٹیشن پہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے فیڈرز اپنے مکسر کے فیڈرز جو ہیں وہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہو ہوتے ہیں اس میں آٹو سسٹم دیا انہوں نے کہ آپ جب آپ وائس وائس آور کر رہے ہیں بول رہے ہیں پیچھے جو بیک گراؤنڈ پہ میوزک ہے وہ ڈیم ہو جائے گا جب آپ اس کو چھوڑیں گے مایک اپنا دوبارہ اپنے مایک پہ آئیں گے تو آپ کا جو میوزک ہے وہ دوبارہ اوپر آ جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اس کے بیک پینل پہ بیک پینل پہ کیا گچھ ہے بیک پینل پہ اس کے یہ لائیو کے لیے دی ہوئی ہیں یہ لائیو ون ہے جس میں ہم لوگ نے لائیو ون دی ہوئی ہے یہ لائیو دو ہے اور یہ آگے اس کے یہ بھی ایک کامپینی انپٹ کے لیے دیا ہوا ہے اس کے آگے سلوٹ آ جاتی ہے ایک چارجنگ کی ادھر آ رہی ہوگی آپ کیوں سلوٹ کی چارجنگ سے اگلی جو سلوٹ دی ہوئی ہے جو انہوں نے پین دی ہوئی ہے وہاں پر یہ میرا ہیڈ فون لگا ہے میں یہاں سے اس کا آڈیو منیٹر آؤٹ لے رہا ہوں جو مجھے ہیڈ فون میں یہاں آ رہا ہے کہ میں یہاں پر کیا دب کر رہا ہوں اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا ہیڈ سیٹ کوئی بھی ہیڈ سیٹ یہاں لگا کے اس آؤٹپوٹ کو یوٹیلائز کرسکتے ہیں اس کے آگے جو میں جو مائک بول رہا ہوں اس کندنسر میکرو فون کے جس سے ہم لوگ اس آوڈیو کو دب کر رہے ہیں یہ میری لیڈ آ رہی ہیں اس کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں کندنسر مائک کے بعد یہ آ جاتا ہے ایک اور سلوٹ دی ہوئی ہے انہوں نے یہ ایک ڈائنامک مائکرو فون لگانے کے لیے ایک سلوٹ دی ہوئی ہے ڈائنامک مائکرو فون لگا سکتے ہیں یہ سارا بیک پینل تھا اس کا اور امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور جتنے بھی کنفیوزن تھے اباوٹ ویڈ ساؤنڈ کارڈ یہ آپ کو آج کلیر ہو گئے ہوں گے یوز کیسے کرنا ہے بی ایم ایٹھنڈٹ کو کنیکٹ کیسے کرنا ہے یہ سارے سوالوں کے جواب اس کے اندر آپ کو میرا کام ہے یہاں پر آپ کو کسی بھی انسٹرومنٹ کسی بھی گیجٹ کے فیچرز بتا دوں آپ کے استعمال پر جیسا استعمال کرنا چاہو اس کارڈ کو ویسے کر سکتے ہو بی ایم کے علاوہ بھی اس کے اندر آپ ادر مائکرو فون بھی لگا سکتے ہو آج کی میری جو یہ ویڈیو ہے یہ کمپلیٹلی ڈب کی ہم لوگوں نے اس کے لیے کوئی مائکرو فون ایڈیشنل مائکرو فون کوئی بھی ایکسٹرنل کالر مائک یا کوئی بھی کچھ بھی نہیں لگا ہم لوگوں نے یہ بی ایم ایٹنڈڈ کو اسی وی ایٹ کارڈ کے اندر لگا کے ہم نے اسی موبائل کے اندر اس کو ریکارڈ کیا جہاں سے آپ یہ میری آڈیو سن رہے ہو اور میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے شیئر کر دیجئے گا اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کو کارڈ بائی کرنا ہے وی ایٹ یا بی ایم یا کوئی بھی ریکارڈنگ کا انسٹرومنٹ بائی کرنا ہے تو مجھے کانٹیک کر سکتے ہوں تو آج تک کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائی